یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سال دوزہ بائیس پاکستانی سیاست کے لیے ہنگامہ خیص ثابت ہوا ہے اور پہلی مرتبہ ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ کسی وزیراعظم کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی لیکن اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اس میں سیاسی غیر یقینی میں مزید اضافہ ہوا اس کی کیا وجہ ہے اس پر ہم بات کریں گے سینے صافیت وزیرکار محمد مالک صاحب مہین ساتھ موجود ہیں مالک صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے آپ بھی اس بات سے تفاق کریں گے کہ سیاسی غیر یقینی اس سال بھرپور تھی لیکن یہ بتائی گا کہ جو ایک کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے جو اپنا رول تھا اس کو تبدیل کیا وہ اے پولٹیکل ہو گئے نیوٹرل ہو گئے اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی آیا تمام چیزیں جو غلطیاں ماضی میں کی گئی تھی ان کو ریورس کرنے کا سلسلہ شروع ہوا لیکن اس کے بعد جو ایکسپیکٹیشن تھی پہلی بات تو ہے میرا خیال شہزاد یہ کہنا چاہیے کہ وہ عمران خان کی طرف نیوٹرل ہو گئے اے پولٹیکل ہو گئے لیکن یہ کہنا شاید رہا سازا امبیشیس ہے کہ وہ اے پولٹیکل ہو گئے ہیں کئی باری ایکشن نہ لینا بھی ایک پولٹیکل چوائس ہوتی ہے سرٹن ایکشن جتنا ایکشن لینا میٹر کرتا ہے اتنا ہی تو میرا خیال ہے اس حد تک وہ نیوٹرل ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کی باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈیلیبرٹلی ہیں مجبوری بھی ہے اتنی جلدی وہ ڈیٹیش نہیں ہو سکتے اور یہ بھی بڑا ڈگریز میں ہوگا اگر ہوا تو دوسری بات یہ ہے کہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید اگناومک یہ کوئی میرکلز کر لیں گی نئی گورنمنٹ وہ نہیں ہوئی ایک بات بڑی کلیر ہے کہ جب یہ نئی گورنمنٹ بنی تھی شہزاد تو ایک گفتگو ہوئی تھی پرائیم نیسٹر میں اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا صاحب میں اور اس پہ جب انہوں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا پلان ہے تو انہوں نے خود ان کو کہا کہ ہمارا ہے کہ کوئی چار سے چھے ہفتے میں میکس ہم الیکشن اناؤنس کر دیں گے پھر کیا ہوا کیوں یہ فس کے کیوں لمبا ہوا اس کے کافی زیادہ عوامل ہیں ایک پیلنگ کا ٹائم سکیجول ڈسرپٹ ہوا کیونکہ نو بڑی ایکسپیکٹیڈ کے خاصے اب اتنا بڑا ریوائیول ان کا آئے گا اور ایوری بڑی تھوٹ ہی واس ڈان ان ڈسٹیڈ اور بس اب بہت انپاپلر گورنٹ ہوئی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی ہٹ گئی ہے تو اب تو گیم اوور لیکن ایکسپیکٹیڈی انہوں نے بڑا ریوائیول کیا شاید یہ فس گئے اس میں ان کو سمجھ دیں کہ ابھی ہم چھوڑتے ہیں تو الیکشن میں چلے گے تو ویف چل پڑی ہے ہم ہار جائیں گے پھر جب پچار چھے ہفتے گزر گئے تو پھر آئیم ایف کے فیصلے سخت بھی لینے کی ضرورتی سمیڈی ہے تو ٹوئی بڑی دیسیزن سو اٹھیں یہ دو تین ایسے وامل ہوئے اوپر نیچے جس کے وجہ سے یہ اب تو مالک صاحب اب آپ کو لگتا ہے کیلنڈر بدل جانے سے کیا سیاسی حالات بھی بدل جائیں گے یا دوہزہ تئیس بھی آپ پولٹیکل ٹرمائل کا سال دیکھ رہے ہیں نہیں بہت ٹرمائل کا سال ہے ان فیکٹ اگر دوہزہ بائیس اس آل آباٹ عمران خان تو دوہزہ آت ہے اس آل آباٹ اس گورنمنٹ کیونکہ یہ جڑے میں ہے اس کے ساتھ ایک چیز تو کلیر ہے گورنمنٹ تو وہی چاہیے جس کے بعد پانچ سال ہوں اب منڈیٹ کے تاکہ وہ دو تین سال بری خبریں دے ہمیں رگڑے کھائے لیکن ایک سیبیلیٹی چاہیے اب یہ لوگ افورڈ نہیں کرتے اس آلیکشن میں جانا عمران خان پیچھے ہٹنا آفورڈ نہیں کرتے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فوج کی انوالمنٹ ختم ہو جائے آپ سندھ میں دیکھ لیں دوزار اٹھارہ میں پی اے عمران خان صاحب کو جتانا تھا کراچی میں تو ایمکیم تڑھوا دی گئی اب اگر عمران خان کو ہرانا ہے کراچی میں تو ایمکیم جڑوائی جا رہی ہے سو اگر مجھے یہ کہے پھر ٹسوری صاحب جب لگے گورنر تو سب کو پتہ ٹسوری صاحب کہاں سے آئے تھے سب کو پتہ ٹسوری صاحب کی خود ایمکیوں والے نہیں چاہتے تھے بلک ان کا کہ ٹسوری صاحب آئیں وہ آگے اب وہی جوڑ رہے ہیں تو جب آپ نے اکیس سیٹوں کی گئیں وہاں پہ چل رہی ہو پہلے تھوڑا گیا اب جوڑا جا رہا ہے تو آپ ٹکڑوں میں دیکھ رہے ہیں اور جب ان سے آپ بات کر رہے ہیں کسی سے انفارم لوگوں سے تو وہ کہتے ہیں اب یہ دیکھئے کہ ہمیں پتہ ٹک خان صاحب کو ایک جھٹکے میں نہیں نیوٹر